بڑے بے مروت ہیں یہ اسنوالے کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا بڑے بے مروت ہیں غزل کافی اور فلمی گیت سمیت ہر سنف مہارت سے گنگنانے والی مقبول گلوکارہ سرئیہ ملتانی پاکستان کی میوزک انڈسٹری کا جانا پہشانہ نام ہے پچاس سالہ طویل کریئر میں کامیابیاں سمیٹنے والی سرئیہ کو ہر طرح کی گلوکاری میں تباہ ازمائی کرنے کا موقع ملا جنوبی پنجاب کی سریلی بلبل کو کانوں میں رست کھولنے کی بنا پر حکومت پاکستان کے جانب سے ستارہ امتیاز اور صدارتی ایوارڈ سے بھی نواز آ گیا ملتان سے تعلق رکھنے والی سرئیہ ملتانی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے سرئیہ ملتانی نے ملتان کے عام سے گھرانے میں آنکھ کھولی جن کا گلوکاری سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا دیگر بہن بھائیوں کی طرح سرئیہ نے بھی سکول جانا شروع کیا لیکن ان کا پڑھائی میں کسی طور دل نہیں لگتا تھا یہی وجہ ہے کہ وہ پڑھائی میں پیچھے رہیں بچپن میں اپنے بزرگوں سے قصے کہانیاں سننے کی وجہ سے ان کے دل میں انگریزوں کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ انگریزی پڑھنے کو سخت ناپسند کرتی تھی جس کی وجہ سے وہ پڑھائی میں پیچھے رہنے لگیں اور یوں وہ محض تین جماعتیں ہی پاس کر سکیں سرئیہ کو اللہ نے سوریلی آواز سے نوازا تھا جسے استعمال ملانے کے لیے ان کے اندر گلوکاری کا شوق بھی پیدا کیا گیا تاکہ وہ اپنی آواز کا جادو جگا سکے سرئیہ ملتانی نے اپنے بچپن کا کچھ حصہ کراچی میں گزارا جہاں انہیں گانے بجانے والوں کی صحبت حاصل ہوئی اور جب سنگیت کے تار چھڑے تو ان کے دل کے تاروں پر بھی ایسی دھن بجی کہ پھر انہیں کچھ سنائی نہ دیا اور وہ گلوکاری کی طرف مقناطیس کی طرح کھنچتی چلی گئی گیارہ سال کی عمر میں جب ان کے بہن بھائی اور دوست کھیل کود میں مصروف ہوتے تب سرئیہ ملتانی ریاضت کرنے میں ہماتن مصروف ہوتی ان کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے استاد انہیں زیادہ سے زیادہ مشک کرواتے اور ان کے سر پکے کرواتے تاکہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں اور ایک آلہ پائے کی گلوکارہ کے طور پر خود کو منوا سکیں تیرہ سال کی عمر میں سرئیہ ملتانی نے اپنے علاقے میں موجود گانے بجانے والوں کے ساتھ مل کر پہلی بار گلوکاری کا مظاہرہ کیا جس میں ان کی آواز کو اس قدر پسند کیا گیا کہ پھر یہ سلسلہ چل سو چل جاری رہا اور انہیں گلوکاری کے ہمراہ رکھا جانے لگا سرئیہ ملتانی اپنی کم عمری کے باوجود پور سوز اور غزل گائی کی اس قدر مہارت سے کرتی تھی کہ سننے والا دنگ رہ جاتا اور اس حیرت میں ڈوب جاتا کہ آخر کس طرح سے یہ چھوٹی سی بچی اپنے پکے سروں کے ساتھ گاتی ہے اور اس کی آواز میں اس قدر تاثیر اور چاشنی ہے کہ سننے والا کھنچا چلا جاتا ہے بھڑتی عمر کے ساتھ ساتھ جب سرئیہ ملتانی کی آواز مقبولیت کے دروازے پر دستک دینے لگی تو اس دور کے کئی معروف استادوں نے ان کی آواز کو پرکھا معروف موسیقار استاد بندو نے جب سرئیہ ملتانی کی آواز سنی تو انہوں نے فوری طور پر کہا کہ ان کا نام سرئیہ ملتانی ہونا چاہیے کیونکہ ان کا تعلق ملتان سے ہے اور یوں سرئیہ کے نسبت ملتان شہر سے جڑ گئی عام طور پر فنکار اپنی قسمت آزمانے کے لیے چھوٹے شہروں سے لاہور اور کراچی کا رخ کرتے ہیں لیکن سرئیہ ملتانی کو ایسا کچھ نہیں کرنا پڑا اللہ نے انہیں عزت اور کامیابی ملتان میں ہی دلوا دی اس کے پیچھے ان کے استاد کی ہدایات شامل تھی جنہوں نے اس وقت لاہور کے علاقے تھوکر نیاز بیگ میں موجود ایک بڑے عالم سے پوچھا کہ کیا ملتان سے تعلق رکھنے والی ایک گلوکارہ کو اپنی قسمت آزمانے کے لیے لاہور آنا چاہیے جس پر انہوں نے سختی سمنہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ملتان سے یہاں آنے کی کسی طور ضرورت نہیں ملتان اولیاء کرام اور بزرگان دین کا شہر ہے اللہ انہیں وہی عزت اور احترام سے نوازے گا کہ زمانہ ان پر رشت کرے گا اور پھر جلد ہی ان بزرگوں کی یہ بات سچی ثابت ہوئی کیا حال سنا ماں دل دا کیا حال سنا ماں دل دا قلی محرم را سرئیہ ملتانی کی آواز ریڈیو کے توسط سے بھی سنی جانے لگی اور یوں وہ ایک ہی وقت میں پاکستان کے کونے کونے میں سنی اور پسند کی جانے لگی اس دور میں کئی نامور گلوکار ریڈیو پر اپنے سن بکھیتے تھے ان سب کے درمیان سرئیہ ملتانی کی آواز کا گونجنا بلا شبہ کسی اعزاز سے کم نہیں تھا سرئیہ ملتانی کی آواز کو عام آدمی کے ساتھ ساتھ شو بیز انڈسٹری میں بھی خوب سنا اور پسند کیا جانے لگا جس کے بعد ان کی آواز کو فلمی گلوکاری کے لیے استعمال کیا گیا 1961 میں ہدایتکار منشید دل کے فلم گل بقالوی ریلیس ہوئی جس کی کاس میں جمیلہ رزاک، صدیر نظر، آشا پوسلے، الیاز کشمیری، راکشی اور اجمل شامل تھے اس فلم میں میڈم نور جہاں، زبیدہ خانم، اقبال بانو، نسیم بیگم، آئرن پروین اور سلیم رزا جیسے گلوکاری کے بڑے بڑے برج شامل تھے جن کے سنگم میں سوریہ ملتانی کو اپنے آواز کا جادو جگانے کا موقع ملا اور انہوں نے جمیلہ رزاک پر اکسپند ہونے والا گیت نجریہ کہے ملائی سجنہ ریکارڈ کروایا جس کی شائری قتیل شفائی نے ترتیب دی تھی فلم میں بڑے بڑے گلوکاروں کے گیت شامل ہونے کے باوجود سوریہ ملتانی کا گایا ہوا گیت خوب مقبول ہوا جس کی بڑی وجہ ان کا اچھوتا انداز گائی کی تھا جس نے سننے والوں کو بہت متاثر کیا خود سوریہ ملتانی کا بھی فلمی گیتوں میں پسندیدہ گیت یہی ہے جو وہ اکثر گنگراتی ہیں اس کے علاوہ سوریہ ملتانی نے 1964 میں ریلیس ہونے والی فلم 20 دن کے لیے گیت بھولے سے بھی کوئی یہاں کہہ دو اور 1966 میں ریلیس ہونے والی ہٹ فلم بدنام میں اداکارہ نبیلہ پر اکس بند ہونے والا گیت بڑے بے مروت تھیں یہ حسن والے ریکارڈ کروایا جسے خاصی پذیرائی ملی سوریہ ملتانی کو اپنی مخصوص گلوکاری کی وجہ سے انڈسٹری میں صرف تین گیت گانے کا ہی موقع ملا جس کے بعد انہوں نے تمام کیریئر غزل اور کافی گوئی میں سرف کر دیا اس کے علاوہ انہیں محفل موسیقی اور فنکشنز میں بھی اپنے فن کے جوہر دکھلانے کا خوب موقع ملا سوریہ ملتانی کو گلوکاری کے میدان میں شاندار خدمات کے ایونس حکومت پاکستان کے جانب سے ستارہ امتیاز اور تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا جو بلا شوا کسی بھی پاکستانی گلوکارہ کے لیے بڑی عزاز کی بات ہے سوریہ ملتانی کی ذاتی زندگی پر روشنی ڈالیں تو انہوں نے پہلی شادی عبدالغنی سے کی جو ریلوے میں کارٹریکٹر تھے جس سے ان کے بچے ہوئے جن میں دو بیٹے اور پانچ بیٹیاں شامل ہیں شادی کے کچھ سالوں بعد عبدالغنی کی وفات ہو گئی جس پر بچوں کی پرورش کی ذمہ داری سوریہ کے کاندوں پر آگ گری انہوں نے اپنے کریئر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت کا بھرپور خیال رکھا اس طوران معاشی مسائل بھی پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے لیکن وہ ان سے نبرد آزما ہونے میں کامیاب رہے اور اپنے بچوں کو ایک میاری اور بہتر مستقبل فراہم کرنے کی جنگ میں بالآخر فاتح قرار پائیں ان کا بڑا بیٹا انگلینڈ میں آرثوپیڈک سرجن ہے جبکہ چھوٹا بیٹا یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتا ہے پانچ بیٹیوں میں سے چار کی شادی ہو چکے ہیں جو اپنے سسرال میں خوش و خورم زندگی گزار رہی ہیں جبکہ سب سے چھوٹی بیٹی راحت ملتانی اپنی والدہ کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے گلوکاری سے وابستہ ہے اور ٹی وی پر بھی اکثر و بیشتر دکھائی دیتی ہیں پہلے شوہر کی وفات سے تین سال بعد سریا ملتانی کو ایک سمسفر کی کمی محسوس ہوئی انہوں نے سرگودھا سے تعلق رکھتے ہوئے میاں زلفقار سے شادی کر لی جس میں انہیں گیارہ سال کی رفاقت نصیب ہوئی اور پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا اس دوران ان کے بچے بڑے ہو گئے ان کی شادیاں ہو گئی جس کی وجہ سے ان کے گھر کا ویرانہ بھی ختم ہو گیا اور سریا ملتانی اپنے پوتوں اور نواسوں میں گھر گئی سریا ملتانی ملتان کے علاقے شالہ مار ٹاؤن میں کینال کے عالی شان گھر میں مقیم ہے ان کے پاس سواری کے لیے قیمتی گاڑیاں ہیں انہیں ماری لحاظ سے کسی بھی طرح کی کوئی مشکل نہیں ان کی زندگی بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے انہیں کوئی سنگین بیماری لاحق نہیں وہ اب بھی گلوکاری کے جوہر دکھلاتی ہیں تاہم بڑھتی عمر کے اثرات کے باعث انہوں نے اپنی مصروفیات کو محدود کر رکھا ہے سریا ملتانی کو اللہ نے بے حساب دولت اور شہرت سے نوازا لیکن اس کے باوجود ان کے اندر موجود آجزی اور ان کے ساری قابل حیرت ہے وہ جس طرح سے اپنے انٹرویوز میں بات کرتی دکھائی دیتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں محنت کے بلبوتے پر سب کچھ حاصل کیا جس کی وجہ سے ان کے اندر اتنا صبر اور شکر پیدا ہوا اور شاید ان کی یہی ادا اللہ کو اس قدر پسند آئی کہ وہ ابھی تک نوازتہ جا رہا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک سریا ملتانی کو لمبی عمر اور صحت مند زندگی عطا فرمائے آمین موسیقی